شاہ زیب کے والد ڈی ایس پی اور انگزیب خان والدہ اور بہنوں نے سندھائی کونٹ میں بیان حلفی جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے شارک جتوئی سمیت چاروں قاتلوں کو معاف کر دیا ہے کراچی میں ان سزاد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے بیس سالہ شاہ زیب کے مقدمہ قتل میں مرکزی ملزم شارک جتوئی اور نواب سراج علی تالپور کو جرم ثابت ہونے پر سزائی موت جبکہ سراج کے بھائی نواب سجاد علی تالپور اور ملازم غلام مرتضی علی شاری کو عمر قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے سزائیں سنائی تھی مجرموں نے سزا کے انقلاب سندھائی کوٹ میں اپیل دائر کر دی ذرائع کے مطابق شاہ زیب کے والد ڈی ایس پی اورنگ زیب اور مجرموں کے اہل خانہ کے درمیان تین محصے گفتو شنید چل رہی تھی اسی دوران اورنگ زیب نے اپنی بیٹی کے لیے آسٹریلیا کا ویزا حاصل کیا ڈیل مکمل ہونے کے بعد مجرموں کی جانب سے اورنگ زیب کو پندرہ سے بیس کروڑ روپے کا پی آرڈر دیا گیا جس کے کیش ہونے کے بعد اورنگ زیب نے بیٹے کے قاتلوں کی معافی کا اعلان کر دیا اور بیٹی کے بعد اہلیہ کے ساتھ خود بھی آسٹریلیا کا ویزا حاصل کر لیا اورنگ زیب جلدی آسٹریلیا پہنچنے کے بعد سیاسی بنا حاصل کرنے کی درخواست بھی دیں گے قاتلوں کو معاف کے جانے کے بعد مقتول کے قریبی عزیز ایمکیم کے رکنے کاملے سمدھی نبیل گبول نے شاہ زیب کے اہل خانہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے بچے کے خون کا سادہ کر سکتے ہیں وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے شاہ زیب کو گزشتہ سال پچیس تسمبر کی رات تھانہ درخشان کی حدود میں ڈیفنس کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا انصداد دردشتگردی کے قوانین کے تحت مقدمے کا فیصلہ سات روز میں کیا جانا تھا لیکن کیس کی پیچیتگیوں کے باعث کارروائی دو ماہ اور بیس دن میں مکمل کی گئی موسیقی